تو سبھی مہمان ہمارے ساتھ ہیں میں شروعات کرنا چاہوں گا سیج یونیورسٹی کے چانسلر سنجیب اگروال جی آپ کے ساتھ بہت چنوٹی کا وقت ہے یہ خاص طور سے شکشہ جگت کے لیے دونوں لحاظ سے اگر آپ ابھی بابک ہیں پیرنٹس ہیں تو آپ کی چنتہ اپنے بچوں کی شکشہ کے لیے ہے کہ جو یہ بریک لگا ہے یہ کتنا لمبا ہونے والا ہے اور آپ بطور سنستاپک ایک گروپ کے ایک مشروع دیالے کے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور بچوں کے اس سنکٹ کو کیسے دور کر رہے ہیں دیکھیں صاحب پہلے میں دھنے بات دوں گا زی ٹی وی کا جنہوں نے مجھے چونہ آئیکون کے لیے یہ سنکٹ کال میں نہیں مان رہا ہوں ایک یہ چنوٹی ہے چیلنج یہ میرے لیے کی میرے ساتھ اٹھارہ جار سپرنٹ جوڑوں ہیں ہمارے سیج انٹرنیشنل سکول ایس آئیٹ انجینی کالیج سیج نورسٹی اندار سیج نورسٹی بھوپال میں سب ملا کے ان کو کیسے اپ ڈیٹ رکھا جائے ان کو کیسے مورل ان کا سٹرونگ رکھا جائے اس پہ ہم ڈے ون سے ہم خوشیج کر رہے ہیں پچیز مارچ کو جب سے لوگڈاون ون شروع آتا ہم نے بولا آج سے ہی ان کی کلاسے جو فیزیکل کلاسے نہیں ہو رہی ان کی ڈیجیٹل کلاسے سٹارٹ کریں ہم نے ڈے ون سے ڈیجیٹل کلاسے سٹارٹ کریں اور ان کو کنٹونیشن میں ہم ٹیچ کر رہے ہیں آن لائن پانتو اس بات کا خیال لگ رہے ہیں کہ بہت جادے آن لائن ایڈیٹ بھی نہیں ہو جائے تو ہم ان کی بہت ساری فن ایکٹیوٹیز بھی کرا رہے ہیں بہت ساری موٹیویشنل سم پروگرام کرا رہے ہیں کنٹونیشن اپگریٹ کر رہے ہیں تو یہ ہونا ایک بڑا شوڑا ہمارا چکشہ لے رہا ہے اپنا پاس بات کر رہے ہیں اور اسپرینٹ کو موٹیویٹ رکھتنا ہے ہمارا مین کام ہے ابھی ہم نے ایک پریاز کر رہا ہر اسپرینٹ کے پیرینٹ سے بات ہم انجنیری کال چلا رہے ہیں فارمیسی اینجمنٹ ان کے جو انوستریز ہیں ان کے پیرینٹ سے بات کر رہے ہیں تاکہ ان کو جنڈری سکول کے پیرینٹ سے بچے مضلح پات کرتے ہیں ہم ان کے دیچیز کر رہے ہیں پیرینٹ سے بات کر رہے ہیں پیرینٹ سے بات کر رہے ہیں آپ کے بچے بھویش کنشور کر رہے ہیں وہ آن لائن پڑھ لے رہا ہے آن لائن نہیں پڑھ پا رہا ہے اور جیسے ٹھیک ہوگا ہم اس کو پوری تیاری کے ساتھ پھر سے شروع کر دیں گے سکری اگین کو آئیڈ جی جی اچھی بات ہے آپ انسپائر کر رہے ہیں اپنے اٹھارہ ہزار بچے ہیں اور یہ بچے کالج میں ہیں انجینئرنگ کے ہیں فارمیسی کے ہیں اور باقی دپارٹمنٹس کے ہیں سنجیب جی آپ تو ملٹی ٹاسکر ہیں ریل اسٹیٹ بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے اور آپ خود انجینئرنگ بیک گراؤن سے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ سنکٹ آیا تو بہت آبھاس نہیں تھا لگوں کو کہ اتنا بڑی چنوٹی سامنے آنے والی ہے آپ نے کہا ہے سنکٹ نہیں ہے چنوٹی ہے میں کہتا ہوں چنوٹی اسے نپٹنے کا کام ہی آپ جیسے لوگ جو لیڈرز ہیں وہ کرتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں کی جو تصویر ہے کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سامنے یہ چنوٹی ہے آئی ہے چاہے وہ ایکنومک سلو ڈاؤن کی میں بات کروں چاہے میڈیکل انفرا کی بات کروں یا بہت سے ایسے مدھے ہیں جن کو ہم کو نائے سرے سے سوچنا ہوگا آپ ایزے بزنس مائن جو ہوتا ہے کہ ہم کو کیا راستہ نکالنا پڑے گا کیونکہ دیکھئے چنوٹی سے ہی آپ افسر خوشتے ہیں جیسا پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس کو افسر میں بدلنا ہے تو سنجیو اگربال جب بیٹھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے تو وہ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ آپ کے مند میں کیا چلتا رہتا ہے کہ کیسے نپنے سے دیکھئے ہم تو بہت میں ہمیشہ تھوڑا آگے کا سوچتا ہوں میں ہر آپ آج کے آپ میرے سے بولیں کہ دس سال کا ویزن کیا ہے سنجیو تو میں وہ بتا دوں گا کہ میں اس پوزیشن پر ہوں گا میرے پاس اتنا کپیٹل ہوگا میرے پاس اتنا سٹوئنٹ ہوں گے میری ایسا ایسا ہوا میں ویزن بناتا ہوں آگے پانتو یہ انفرچنیٹ ہوا یہ ویزن میں انکلوڈ نہیں تھا جو میں نے ویزن بنایا تھا تو کوئی بات نہیں ہم بولتے ہیں اے پلان بی پلان سی پلان تو یہ کوئی پلان میں تھا ہی نہیں پانتو ٹھیک ہے ہم نے ہمارے پلانکل چینج کر آ اب ہم ڈیزیٹر جا رہے ہیں سب کو ڈیزیٹر کر رہے ہیں ہم جو آپ نے ڈیزیٹر کا بنا میں ڈیزیٹر بتانا چاہوں کہ ڈیزیٹر پہ تو پورچوٹی آ گئی ہے کیونکہ اب لوگوں کو اچھے گھر کی پہچان ہو گئی آپ مانیں گے میں نے آپ جو لوگڈون ٹائم پہ بہت اچھی سیل کری اور اب اس کے بعد جیسی لوگڈون ابھی لوگڈون اوپن ون ٹو ہوا ہے ہم اس پر اچھی سیل کر رہے ہیں ہمارے جیسے ہم بھوپال میں تو جو اوڑ بھوپال کی پبلک ہے کوئی نہیں بھوپال مانا رکھا دی ہے کچھ چھوٹے پہلے گھروں میں نیچے دکان اوپر مکان منا منا کے رہتے تو ان کو لگا کہ اب اسی لائف نہیں جی سکتے ہم تو دے شپٹے ٹو دن نیو ہوسے تو یہ تو اب جیسے ہم تھوڑی انڈسٹری سائٹ میں بھی جانے کا اور پلان کر رہے ہیں ہماری انڈسٹری ہے پول فیکٹریز اگرہ ہیں پہل ہم اب فارما انڈسٹری میں بھی پلان کر رہے ہیں جانے کا تو یہ ہم سوچھ رہے کچھ اپورچوٹی ملی ہے چائنے سے جو انڈسٹری ہے بہار جا رہی کیونہ ہم ان کو گریب کر لے ہیں ان کو آنا تو ہی اور مدکنیش میں بہت اچھا محول ہے لائنڈ اکنومی کل ہے سرکار کا بڑا سپورٹ ہے تو کوئی ہونا کچھ نہیں ہے دو چال مہنے کی دکھتے ہیں آرکھک دکھتے ہیں مانسید دکھتے ہیں ننجیب جی ایک آخری سوال آپ سے کروں آپ کا سمان کرنے سے پہلے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ دس سال کی رڑنیتی بناتے ہیں اور پلان اے بی سی بہت طرح کے ہوتے ہیں لیکن کرونا نے ہم کو سوچنے کے لئے مضبور کیا ہے کہ ضرورتیں بہت سیمیتھ ہو گئی ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ہم کو پتا چلا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم انعوشک اس کے پیچھے دوڑتے ہیں تو اس نظریہ سے آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کچھ بادلہ ہے مطلب سوچنے کا انداز بھی بجھلا ہے لوگوں کا بلکل بادلہ ہے میرا ہی بادلہ ہے پروائیٹیز ہماری جیسے ہم نے لگا کہ ہم پریبار میں گھر میں رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں تو جیسے ہم نے پچیس پرسنٹ ٹائم اپنا گھر پہ جا دینا چاہل کرتے ہیں کام کم نہیں کر رہا ہے کام تو میں بڑھا ہوں پر تو پچیس پرسنٹ ٹائم اپنے پریبار کے ساتھ جا کے آن لین کر سکتا ہوں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ورک فرام ہوم جو ایک سٹائل آگئی ہے ہر ایک میں تو دنیا میں ہر جگہ ورک فرام ہوم جا دے بڑھ جائے گا اور ٹڑنا نہیں ہم نے بہر بہر آپ سے ایک ہی کہہ رہا ہوں یہ تو بہت اشور نے جو کرا اچھا کرا بہت اچھا ہونا ہے ایک بات کو میں آپ کو اور بات لنا چاہتا ہمیں پچھلے ان سے پوچھ آتا اس بار اپنے انڈیا میں بہت اچھے ایڈمیشنز ہوں گے کیونکہ جو ہمارا ڈھائی لاک سٹوینٹ باہر جاتا تھا فورن پڑھنے کے لیے وہ نہیں جائے گا وہ سب انڈیا میں رکے گا بس اپنے کو ہمیں تیار کرنا ہے جیسے میں نے اب بہت ساری ورلڈ کلاس انڈورسٹی سے ٹائی اپس کر رہا ہوں کہ آن لائن کورسز ہم یہی سے کرا دیں گے ہم ان کے ٹیچر سے یہی پڑھوا دیں گے تو کیوں جائے گا بچہ بہار تو وہ ہمیں ایک اپورچوٹی ملی گئے کہ اچھے اسٹوینٹ ہمیں ملے گا ہم نے پلیزمینٹ کے لیے کوئی خیل ایکنڈمی ہم نے اس سے ٹائی اپ کر لے کہ سب فرسٹیر نہیں آپ کو پلیزمینٹ جب سٹوینٹ ایڈمیشن لے گا تو اس کو پلیزمینٹ فرسٹ ڈی ہی ملے گا کیونکہ ہمارے پاس جو کمپنی ملٹی نیشن کمپنی کے ہی پرسنس آگے ہماری فیکلٹی بھی پڑھائیں گے دونوں کممائنل پڑھائیں گے تو بچہ بہت اچھا گروہ ہوگا تو چیزیں بہت اچھی ہونے والی ہیں تیواری سار آپ کے رہتے جی ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں اتتے پرسٹیو میں اتتے سارے کام کر رہا ہے کہا چاہنا کو اندل کرتا ہے کبھی کسی کو اندل کرتا ہے تو یہ ایٹس ار ملے کل بہت اچھا ہونے والا ہے بلکل میں چاہتا ہوں دلیب جی کی پہلے سنجیب جی کا ہی سممان ہو سنجیب جی بہت بہتر کام کر رہا ہے الگ الگ چھتروں میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے اور ابھی بھی پلاننگ ان کی اس اسطر کی ہے کہ وہ اس آپدہ میں بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک اچھے چیز یہ ہوگی کہ بہت سے بچے ویدیش نہیں جائیں گے تو صرف ضروری نہیں کہ سیج کے پاس آئے بہت الگ الگ سنسطان ہے ان کے پاس وہ جائیں گے جو بہتر سنسطان ہے وہاں پر انہیں موقع ملے گا سنجیب جی دیکھیں ہم نے بھی ایک راستہ نکالا ہے اس چنوٹی سے ایک راستہ نکالا ہے کہ ہم اکثر جب بڑے بڑے کانکلیپس کیا کرتے تھے ایڈوکیشن کے ہو اور بھی ہو تو آپ سے اکثر ملاقات ہوتی تھی لیکن اب ہم نے آپ کو آن لائن سمبانیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم ایک طرح سے کنیکٹڈ ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے تھو تو شوشل ڈسٹینسنگ کا پارن بھی ہم کر رہے ہیں اور سنجیب جی جس طرح سے آپ اس چنوٹی کو افسر مان کر کام کر رہے ہیں اور نشیط طور پر آپ کا پلان اے کے بعد آپ کا پلان بی ہوگا پلان کرتے سامنے جو ایک ہیومن آسپیکٹ جو ہیومن ٹچ ہوتا ہے یا آپ جس طرح سے خیال رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے سماج کے ہر طبقے کا خیال رکھیں گے جاہے وہ غریب طبقے کا بچہ ہو اور چاہے اپر کلاس سے جوڑا ہوا بچہ ہو یا جس کے پاس سادن سمپن ہے تو آپ کے اس پورے کام کے لیے آپ کے اس جو پورا وزن ہے اس کے لیے ہم زیہ مدیبزش حتیزگر کی طرح سے آپ کا سمبان کرتے ہیں بچہ 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 بچہ